ہیلو فرینڈز میں ہوں امیت کشب اور لیکا ہیوں اپ کے لئے کرسا ہم ویڈیو تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہوں گا یہاں پر میں نے کیپسٹر لے لیا ہے ڈائیوڈ لے لیا ہے زینے ڈائیوڈ بھی لیا ہے یہاں پر اور جو بھی میں نے سامان یہاں پر لیا ہے وہ آپ اچھے سے دیکھ لیجئے اور وہ آپ کو بہت آسانی سے مل بھی جاگا مارکٹ میں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو میں نے سب سے بڑا والا جو کیپسٹر لیا ہے جسے میں ڈائیوڈ ایسی لائن سے جوڑوں گا وہ ہے ہمارا دو سو پچیس جے اور چار سو وولٹ لگا ٹھیک ہے اور جو ہم نے یہاں پر ریجسٹنس لیا ہے وہ لیا ہے ون اومیگا پوائنٹ ٹو زیرو فائب کا ٹھیک ہے یہ والا ایک ہریک کلر کا ریجسٹنس ہے یہ آپ کو مارکٹ میں مل جاگا ایک روپے دو روپے کا آتا ہے اور جو کیپسٹر ہے یہ بھی آپ کو پانچ روپے کے سمتنگ کا مل جاتا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا ریجسٹنس یوز کیا ہے وہ ہے ہمارا سو اوم والا ٹھیک ہے اور دو وارٹ والا تو وہ آپ کو مارکٹ میں مل جاگا وہ آپ لے لی جائے گا دو وارٹ میں آتا ہے اور جو یہاں پر ہم دوسرا کیپسٹر یوز کر رہے ہیں وہ چار سو ستر والا یوز کریں گے اور پچیس وولٹ والا اور بریج بنانے کے لئے آپ کو پتہ ہی ہے یا تو آپ 4004 کا یوز کر لی جائے یا 4007 کا یوز کر لی جائے گا یہ ہاں پر جو گرین والا ریجسٹنس دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا اومیگا والا ہے ہو گیا اور یہ جو ہے یہ ہو گیا سو اوم والا جو ہے دو وارٹ والا یہ ہو گیا اور جو بریج بنانے کے لئے ہم نے لے رکھے ہیں وہ یہ ہمارے جو ڈائیوڈ ہیں یہ ہے ہمارے 4007 کے تو بریج بنانا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ diesemب لی کیسے بنا لیں گے تو یہ میں یہاں پر آپ کو بنا کر دکھانے والا نہیں ہوں میں ڈائر swab یہاں پر کنیکشن آپ کے کر دوں گا آپ یہاں پر جو میں نے جائے ڈائیوڈ use کیا ہے یہ ہے بارے وولٹ کا جائے ڈائیوڈ یہ میں نے پہلے سے ہی بنا کر رکھ لیا ہے اور دو تین میں نے ایک کو جو بنا نہیں تھے وہ میں نے پہلے ہی بنا لیا ہے بس میں یہاں پر آپ کو ایک اسیمبل کر کے دکھاؤں گا کہ جو میں نے بنایا وہ بلکل ٹھیک ہے اور یہاں پر جو کیپسیٹر میں نے لیا ہے چار سو ستر پچیس وولٹ کا یہاں پر لیا ہے آپ چاہیں تو اس سے بڑا بھی لے سکتے ہیں اور اس سے کمکار مت لیجے گا بڑا ہی لیجے گا جو وولٹ ہے وہ پچاس بھی لے سکتے ہیں سو بھی لے سکتے ہیں پر جو کیپسیٹر ہے اسی ویلیو کا ہونا چاہیے یعنی کہ چار سو ستر میں دو سو وولٹ بھی آتا ہے تو آپ اسے بھی لے سکتے ہیں یہاں پر اب یہاں پر یہ سے دیکھ لیجے یہ جو کیپسیٹر ہے چار سو وولٹ والا اور دو سو پچیس یہ ہے اور یہاں پر ہم اس اومیگا والے جو ریسٹنس کو یہاں پر اس طریقے سے فولڈ اس میں کر دیتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پر اس میں آئیرن سے شولڈ بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر ایسا کچھ نہیں کر رہا ہوں لیکن آگے میں کیا کروں گا اسے پی سی بھی بورڈ میں کنیکٹ کر لوں گا اچھے طریقے سے کیونکہ یہاں پر جو وائٹس ہیں وہ بہت زیادہ بھیڑے جاتے ہیں تو اس لئے میں یہ نہیں چاہتا کہ بھیڑے ہیں آپس میں اب یہ دیکھ لیجے میں یہاں پر کیسے کنیکشن کر رہا ہوں وہ آپ دیکھ لیجے اور آپ دیکھ بھی چکے ہیں آپ کو آتا ہے یہ سب ساری چیزیں بنانا مجھے معلوم ہے لیکن میں نے یہاں پر اس لئے بنایا ہے ویڈیو کیونکہ اس کا مجھے آگے جا کر بہت یوز ہونے والا ہے میں جو بھی اب جھالر یوز کرنے والا ہوں سو بلف کی یا دو سو بلف کی یا تین سو بلف کی تو اس کے لئے میں نے یہ پاور سپلائی بنائی ہے اور اسی پاور سپلائی کو ہی میں یوز کیا کروں گا تو آپ ضرور سے اس پاور سپلائی کو بنا لیجے گا اپنے گھر پر فائیب بولڈ کا تو بنا ہی لیجے گا بارے بولڈ کا نہ بنایا کوئی ضروری نہیں ہے بٹ فائیب بولڈ کا جرور سے بنا لیجے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے ہم کرنے والے ہیں یہ پلس کے کنیکشن اس والے وائر کو لے جائیں گے زینر ڈائیوڈ کے پلس والے وائر پر لگا دیں گے جو آپ کو دکھا ہے نا بلیک وائر کا جو وائر ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف رکھنا ہے زینر ڈائیوڈ کا جو کالا کالا رہتا ہے اور اورنج والا نیچے کی طرف رکھنا ہے تو یہ آپ کو معلوم ہے اور واقعی ساری چیزیں آپ کو جو ہے سرکیٹ ڈائیوڈ میں مل جائیں گے میں لنک نیچے دے دوں گا آپ میرے بلوگ پر جائیے گا وہاں پر دو تین طریقے سرکیٹ ڈائیوڈ رکھی ہوئے ہیں اسی کے میں نے بنا کر پہلے سے یہ اپلوڈ کر دی ہیں جس سے آپ کو کنفیوزن نہ ہو کسی بھی چیز کی اور وہاں پر آپ کو پوری اچھے طریقے سے سمجھنے میں مل جائے گا آپ وہاں سے اس پک کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور اس سرکیٹ ڈائیگرام کو آرام سے بنا لیجئے گا گھر پر مطلب سرکیٹ ڈائیگرام کو دیکھ کر بنا لیجئے گا اس سے تو اب ایسے تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آئی جائے گا لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہو رہا ہو تو آپ بار بار ویڈیو چلا کر دیکھیں گے اس سے اچھا ہوگا کہ آپ اس والے فوٹو کو لے لیجئے گا اور اس سے بنا کر دیکھ کر بنا لیجئے گا تو بہت سمبل ہے اسے بنانا اور اس کو بنانا دونوں چیزیں سیم ہی ہیں کیونکہ اس کو بنانے کے بعد ہی میں نے وہ فوٹو کلک کر کے وہاں پر ڈالا ہے اب یہ دیکھئے یہ ہماری پاور سپلائی پوری طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے اب ہمیں بنانے ہیں ہمارے دو اور پاور سپلائی اس کے بعد بس کام ختم ہمارا جو ویڈیو وہ پورے یہاں پر کمپلیٹ ہویا آتا ہے ویسے چھوٹا ویڈیو ہے یہاں پر لیکن میں نے تھوڑا اور آگے کھینچا ہے تو وہ ضرور سے آپ دیکھ لیجئے اب میں آپ کو یہ چلا کر دکھا دیتا ہوں اور جو پہلے سے ہی میرا بارہ بولڈ کا رکھا ہوا ہے بنا ہوا ٹھیک ہے یہ میں نے فائی بولڈ کا بنا کر دکھا ہے آپ کو پہلے ہی بتایا تو میں نے فائی بولڈ کا آپ کو بنا کر دکھاؤں گا یہاں پر تو میں نے یہ فائی بولڈ کا دیکھ لیجئے اور یہاں پر میں آپ کو ٹیسٹ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں یعنی کہ ہاتھ سے چھوکر بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس سے کوئی گڑھوڑ نہیں ہے یعنی کہ کرنڈ میں نہیں لگ رہا ہے اور جو ہم نے بنایا وہ بلکل سیف ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ارثیوں بغیر آ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور جو پاور ہے وہ بہت صحیح ہے پر آپ کو ایسی والی چیز سے دور رکھنا ہے ایسا نہیں کہ آپ ایسی پر ہاتھ لگ دیں اور آپ کو جھٹکا لگ جائے اب یہ دیکھ لیجئے یہاں پر board ہم نے on of switch دے دیا ہے یہاں پر ایک indicator بھی دے دیا ہے اور power supply multiple ہم نے دی ہیں پہلر ہے گا 5 volt کا دوسرا ہے گا 9 volt کا اور تیسرا جو ہوگا وہ 12 volt کا ہوگا آگے بھوشت میں میں اسے update کرتا رہوں گا اور کر بھی دوں گا اب یہ دیکھئے یہ میں نے آپ کو بولا تھا نا pcb board پر میں اسے لگا لوں گا پہلے ہی تو یہ میں نے simply اسی طریقے کا سارا method ہے اور اس کو آپ کو pcb board پر لگا لینا آپ pcb board اس مارکٹ سے لی آئیں گا بہت سمپل ہی ہے یہ مل جاتا ہے 10 روپے کا اگاتھ ہے اور آپ کاٹ لیجئے گا اور اس کو یہاں پر اس طریقے سے pcb board پر لگا لیجئے گا اس سے فائدہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آرام سے ہم جدھر چاہے ادھر لگا سکتے ہیں multiple اگر ہم اسی ایک اکیلے کو بھی use کرنا چاہے تو ایک اکیلے کو بھی use کر سکتے ہیں اور سبھی کو use کرنا چاہے تو سبھی کو use کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیزیں ہمارے لیے اب دیکھیں یہاں پر ہمارے جو ac supply کے wires ہیں دونوں دونوں ہم ان کو لے لیتے ہیں اس کے ایک اک کے اور ان کو دونوں آپس میں جوڑ دیتے ہیں اور یہاں پر یہ لے لیے ہم نے دوسرے ac supply کے wire ان کو بھی جوڑ دیں گے اور ان کو جوڑنے کے بعد جو ہے اب indicator میں ہمیں connection جوڑنے ہوں گے تو indicator میں بھی جوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ لے لیے wires اب یہاں پر ایک indicator کا wire جوڑ دی ہیں ہاں پر ہم نے اور اس کے بعد یہاں پر دوسرا والا بھی جوڑ دیا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے یہاں پر کہ جو ہماری main supply جو آئے گی اس والے wire کو لیں گے یہاں سے اور اس کو لینے کے بعد یہاں پر ایک wire کو اس میں جوڑ دیں گے اور ایک wire کو ہم رگا دیں گے سوچ میں کیونکہ ہمیں جب on off کرنا ہوگا تو ہم on off کر دیں گے اور نہیں کرنا ہوگا تو نہیں کریں گے جب چالو کرنا ہوگا تو چالو کر دیں گے کیوں power کو waste کرنے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا یہاں پر رہنے والا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک wire کو جوڑ دیا اس طریقے سے اس پر آپ tape بگرا اچھے طریقے سے fix کر دیجئے گا اور اب یہ جو دوسرا wire ہے اس کو ہم switch پر لگا دیتے ہیں تو وہ کیسے لگانا وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ایک wire کو ہم لگا دیں گے اوپر کی طرف جسے کہ یہاں پر میں اس کو لگا رہا ہوں اور ویسی تو جو دوسرا والا wire ہوگا اس کو ہم لگا دیں گے نیچے والے point پر تو اب یہاں پر کیا ہو گیا کہ combination جو ہمارا بن گیا جو ہمیں on کرنا ہوگا on کر دیں گے off کرنا ہوگا off کر دیں گے اب میں یہاں پر اسے complete کر دیا ہے اسی طریقے سے ہم آپ کو DC کے connection کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم نے DC connection کیسے کیا ہے لیکن پہلے آپ سمجھ دیجئے یہ دونوں AC کے wires ہیں ایک AC کا wire یہاں پر جوڑ گیا اسی میں اس میں جوڑ گیا AC میں ٹھیک ہے کوئی confusion نہیں ہے بلکل سیم دیکھ لیجئے اچھے طریقے سے کر لیجئے گا بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ اسے بنا لیں گے اور جو wire ہے وہ تھوڑا سا اور اچھا والے use کر لیجئے گا یہاں پر میں نے تھوڑا lose تھوڑا کم بالا wire use کیا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے اب دیکھئے میں نے جو بتایا تھا کہ جو پٹی ہوتی ہے وہ والا minus کا point ہوتا ہے اور جدھر پٹی نہیں ہے ادھر والا plus کا point ہوتا ہے تو plus والے point کو ہم کا لگائیں گے ہمارے plus والے point پر اور جو کی ہمارا red color کا ہے اس پر لگا دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے minus والے کو minus والے پر لگا دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم 9 volt کے connection کر دیتے ہیں اور اس کو بھی یہاں پر لگا دیں گے minus کو minus پر plus کو plus پر اب کیا کریں گے کہ ہم یہاں سے اسے پورے کو پیک کر دیں گے اب دیکھ لیجئے یہاں پر میں نے چالو کر لیا community tester بھی لے کر آئے جس سے آپ کو سمجھ میں رہے کہ ہم نے جو بھی بنایا وہ سبی چیزیں ٹھیک ہیں تو آپ کو میں چیک کر کے دکھا دیتا ہوں ایک بار اور تو دیکھیں 5 volt پوری طریقے سے چالو ہے آپ دیکھ لیجئے LED ہماری glow کر رہی ہے دونوں چالو ہیں اب میں یہاں پر آپ کو جو ہماری LED اس کو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں اور ان کو بھی لگا کر اس میں لگا دیتا ہوں اور آپ دیکھ لیے یہاں پر ہمارا indicator already ہو چکا ہے اب یہ دیکھئے اب ہم جیسے ہی اسے لگاتے ہیں ہماری LED کو پوائنٹ پر تو دیکھئے یہاں پر یہ ہمارے ایک دم سے چالو ہو جاتی ہے اور LED اچھے سی glow کر رہی ہماری اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہماری LED 5 volt پر بہت اچھے طریقے سے work کر رہی ہی ہے 9 volt پر میں نہیں لگاؤں گا کیونکہ میری LED خراب ہو جائے 12 volt پر لگانے والا ہوں اسی لیے community tester پہلے سی لے لیا ہے اس سے چیک کر دیکھا اچھے طریقے سے جل چل بھی رہی ہے یہاں پر ہمیں اس کی power کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں بس یہاں پر ہمیں regulator لگانا پڑے گا تو وہ آپ مارکٹ میں مل جائے گا 10 K یا 100 K لی جائے گا تو آپ اس کو use کر لی جائے گا ٹھیک کسی طریقے کا کوئی جھٹکا نہیں لگ رہا اور ہمارے جو ہم نے point بنا ہے مطلب جو ہم نے circuit بنائے وہ پوری طریقے سے بہت اچھے طریقے سے چال ہے یہاں پر ہماری جو موٹر وہ بھی سپیڈ سے گھوم رہی ہے وہ ہی دکھانے کے لیے میں نے یہاں ہم کر لیتے ہیں اور 12 ھوڑ کو بھی چیک کرنا ہوتا کسی circuit کو بنا رہے تو کسی light چلا رہے 12 ھوڑ سکتی ہے کوئی ھوڑ 5 ھوڑ ھوڑ سکتی ہے تو اس چیز کو چک کر لیں ہاں پر ہمیں جھگڑا مطلب بار بار دوسری سپلائی نہیں پسند آئے ہوگا ملتے ہیں سی ترکی گھر وڈیو سو ساتھ have nice day bye friends